بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس جو ہمارا سلیبس ہے آرگینک پولیمر ٹھیک ہے تو آرگینک پولیمر میں ہم نے ڈیفرنٹ میتھڈز پڑھ لیا تھے جن میتھڈز کے طرف پولیمرائزیشن ہو سکتی تھی ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنڈنسیشن پولیمرائزیشن کیا ہوتی ہے ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کنڈنسیشن پولیمرائزیشن کو ٹھیک ہے جی تو ایڈنگ دے دیں آپ کنڈنسیشن پولیمرائزیشن ٹھیک ہے جی کنڈنسیشن پولیمرائزیشن آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس طرح کی ایک ٹائپ ہے پولیمرائزیشن کی جس میں دو فنکشنل گروپ آپس میں ایڈ ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں دو فنکشنل گروپ آپس میں ایڈ ہوتے ہیں اور ایک تھرڈ نیو فنکشنل گروپ ان کے نتیجے میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوتا ہے یہ دو پراسسس ان وچ ٹو مونومر ریاکٹ ٹو فارم آ مونوم فارم آ لارج مالیکیول کیا ہوتا ہے جس میں ٹو مونومر ریاکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ بناتے گئے ہیں ایک لارج مالیکیول بنا دیتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں پولیمر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس دوران ایک نئی چیز بنتی ہے وہ نئی چیز کیا ہے کہ اس دوران الیمینےشن over small molecule ہوتی ہے کیا ہوتی ہے elimination over small molecule یعنی for example کوئی water کا molecule کوئی ammonia کا molecule اس طرح سے کوئی ایک molecule اس دوران کیا ہو جاتا ہے eliminate ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے two functional group add ہوتے ہیں two functional group اپس میں کیا ہوتے ہیں add ہوتے ہیں اور وہ add ہونے کے بعد بناتے کہ ہیں one new functional group بناتے ہیں اگر اگزیمپل دیکھیں تو وہ اس کی اگزیمپل اس طرح سے ہوگی کہ ہمارے پاس carboxylic group اور amino group اپس میں add ہوتے ہیں c double bond o h ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کہا ہے ایک carboxylic group اور اس کے ساتھ میں add کروا رہا ہوں کسی amino group کو ٹھیک ہے amino group کیا ہے n h 2 ٹھیک ہے یہ یہ group ہے یہ دونوں آپس میں add ہوتے ہیں جب add ہوں گے تو کیا بنائیں گے یہ ایک نیا functional group بنا دیں گے یہ کون سا ہوگا amide c double bond o n h ٹھیک ہے اور ساتھ ان کے کیا ہوگا ہے small molecule water کا eliminate ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے یہ carboxylic group ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سا group ہے یہ amino group ہے اور ان دونوں کے نتیجے میں جو group بنایا وہ group کون سا ہے وہ amide linkage بن گیا کہ نیا group بن گیا اس کو کہا کہتے ہیں amide group ٹھیک ہے اور ساتھ ایک small molecule eliminate ہوگیا water کا ٹھیک ہے اس طرح کی جو condensation اس طرح کی جو reaction ہوتے ہیں جو polymerization ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں condensation polymerization ٹھیک ہے اس کے ہم example further بھی پڑھیں گے لیکن آج ہم اس کی kinetics کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو kinetics جو condensation polymer کی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر ہم kinetics دیکھیں تو اس میں یہی چیز ہمیں بار بار repeat کرنے پڑے گی کہ اس میں ہوتا گیا ہے کہ دو functional group آپس میں ملتے ہیں functional group آپس میں مل کے ایک نیا functional group بنا دیتے ہیں تو اسی کو لے کے ہم آگے موگ کرتے ہیں اور اس کی kinetics لکھتے ہیں تو میں یہ اب مٹھا رہا ہوں آپ نے آگے heading دے دینیے kinetics of condensation polymerization کہ جو condensation polymer ہے وہ کس طرح سے kinetics بیسیکل ہی ہوتی گیا ہے یہ ہمیں rate کے بارے میں بتاتی ہے کہ rate of polymerization کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے time کے حساب سے ٹھیک ہے تو وہ اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے suppose ہمارے پاس دو monomer suppose we have two monomer کون کون سے monomer نہیں پہلا ہے nxr plus nyr ڈی nxr plus یہ ایک monomer ہے ٹھیک ہے اس کے ذات دوسرا monomer add nyr prime اس کو ایسے لکھ دو nxr کو اس طرح سے nx n number of monomer اور دوسرا y nyr ڈی ڈی دو کہیں monomer ہیں ان میں کیا ہے x ایک functional group اور y کیا ہے x ایک functional group ہے y اور functional group ہے یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو ایک polymer بنا دیں گے وہ polymer کس طرح سے ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا nxr ٹھیک ہو گیا اور ساتھ اس کے کیا ہوگا z r prime n ٹھیک ہو گیا r prime ny ٹھیک ہو اس طرح سے اب اس میں ہوا کیا ہے سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ اس طرح سے دیکھ وائے فنکشنل گروپ بھی ہے لیکن ایک z یہ نیو فنکشنل گروپ جو کنڈنسیشن پولیمر میں بنتا ہے وہ ایک نیا فنکشنل گروپ بن گیا ہے اور ساتھ اس میں پلس 2N minus 1 into A یہ کہ ایک small molecule ہے جیسے water کا یہ کیا ہوگیا ہے ٹھیک ہے جیدر z کہ new فنکشنل گروپ ہے ٹھیک ہو کیا ی فنکشنل گروپ کو سیکنڈ یا ادر مونوبر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے لکھ لینا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنڈنسیشن ہے اس کی ٹائپ سو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کٹالیٹک کنڈنسیشن جو ٹائپ ساگر دیکھیں تو ایک ہوتی ہے کٹالیٹک کنڈنسیشن کٹالیٹک کنڈنسیشن میں کیا ہوتا ہے کٹالیٹک ایکٹ کرتا ہے اور پھر کنڈنسیشن کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری کٹالیٹک کیا ہوتا ہے کوئی ایسڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری کیا ہوتی ہے وہ نان کٹالیٹک کنڈنسیشن اس میں کیا ہوتا ہے کٹالیٹک ایکٹ نہیں کرتا اس میں جو ایسیڈ یوز کرتے ہیں عمومی کارباکسلک ایسیڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں کنڈنسیشن ایکشن میں تو وہ جو کارباکسلک ایسیڈ ہوتا ہے اس کا ایک مالی کیول کیٹلیسٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے دوسرا مالی کیول سٹارٹنگ مٹیریل یا مونو مر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اس طرح کی کنڈنسیشن کیا ہوتی ہے نان کیٹلیٹک کنڈنسیشن ٹھیک ہے جی اب ہم آج اپنا کس طرح سے ہوگی نان کیٹلیٹک کنڈنسیشن ٹھیک ہے جی نان کیٹلیٹک میں سافز آ رہا ہے کہ لسٹ ہم نے ایڈ نہیں کیا تو ہم نے بیسیکلی فائنڈ کیا کرنا ہے ریٹ ریٹ آف پولیمرائزیشن فائنڈ کرنا ہے تو جو ریٹ آف پولیمرائزیشن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ڈیل سی ڈیل ٹی ٹھیک ہوتا جی کیا ہوتا ہے ڈیل سی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس دو مونو مرتے ایک تھا ایسٹ سی ڈیبل بانڈ او او ایچ ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہے او ایچ ٹھیک ہے یہ او ایچ کیا ہے جب ہم سٹیریفکیشن کرتے ہیں یعنی ایسٹر بناتے ہیں ہم کسی ایک ایسٹر کا دوسری الکوہل کے ساتھ رییکشن یعنی یہ جو پولیمر ہے یہ اس طرح سے ہے سی ڈیبل بانڈ او او ایچ کنڈنسیشن رییکشن پلاس کوئی ایک او ایچ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں مل کے ایک نیا فنکشنل گروپ پناہ دیتے ہیں او پھر ایسے لگتے ہیں اس کو او آر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے فنکشنل گروپ او آر مان جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نیا اس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ہم کیا کر رہے ہیں رییکشن کر رہے ہیں بیسیکل ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے ایسڈ کا ایک کیا ہے سی ڈیبل بانڈ او ایچ ہے اور ایک کیا ہے او ایچ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو جب ہم اس کا ریٹ لکھیں گے تو ریٹ کیا ہوتا ہے ڈیل سی اوور ڈیل ٹی یہ ایکول ہوگا ڈیل سی اور ڈیل ٹی ایکول ہوگا اگر ہم ڈیل سی اور ڈیل ٹی کی ویلیوز پوٹ کر لینا تو وہ ویلیوز اس طرح سے آئیں گے آپ نے اس کو ایسے نہیں لکھنا ہو ذرا اس طرح سے لکھیں کہ یہ آئے گا مائنس ڈیل سی ڈیبل بانڈ او ایچ ٹوائس ڈیوائیڈڈ بائی ڈیل ٹی ٹھیک ہے اور ڈیل ٹی اس کے برابر آئے گا یہ ہے ریٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی ویلیو پوٹ کی ہے سی کی جگہ ہم نے یہ کار باکس لکھ ایسے اور ٹائم کے ساتھ آپ سے جو بنے گا وہ یہ او ایچ ہم نے اس طرح سے لکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کی جو ایکویشن آئے گی وہ ہے کی کے انٹو سی ڈیبل بانڈ او او ایچ اس کا آئے گا ٹوائس اور او ایچ کے آئے گی اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھو ہم نے دو مالیکیول کیوں لیے ہیں ایسے ٹھیک ہے اس کی جو ریٹ ایسے اس طرح سے بنے گی یہ آپ نے یاد کر دیکھ ٹھیک ہے یہ اس کی ریٹ ایسے اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایسے کے دو مالیکیول کیوں لیے کیونکہ یہ کہا نان کیٹیلیٹک کنڈنسیشن ہے اس میں ایک مالیکیول ایسے کا مونمر کے طور پر ایکٹ کرے گا اور دوسرا مالیکیول کیا ہوگا وہ کیٹیلیسٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا تو اس لئے ہم نے ایسے کے مالیکیول کیا لیا دو لیا اور یہ او ایچ کیا لیا ہم نے ایک یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں میں اس کو ذرا مٹھا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ نے write down note down اس کو مٹھا دیتا ہوں یہ کہا جی minus del c o o h twice divided by del t یہ کہا rate ہے polymerization is equal to k c 3 لکھ سکتے ہیں اس کو یہ 2 power اس کی اور ایک power اس کی o h کی ٹھیک ہے تو یہ کہا جگہ k c 3 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے اب ہم اس کو rearrange کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ہم اس کو rearrange کر لیتے ہیں تو del c لکھ دیتے ہیں کیا لکھ دیتے ہیں minus یہ ادھر سکیر نہیں آئے گا اس کا یہ ہم سکیر نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے mistake ہوگی تھی ٹھیک کر لینا ٹھیک ہے minus del c over del t is equal to k c 3 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو rearrange کرنا اور integrate اس طرح سے کرنا ہے کہ c 3 ہے وہ minus del c کے نیچے آجائے یعنی minus del c over c 3 اس طرح سے آجائے اور آج k del t ٹھیک ہے یہ کیا کر لیا ہم نے ان کو rearrange کر لیا ٹھیک ہے اب rearrange کرنے کے بعد ہم نے ان دونوں کو کیا کر دی نا integrate کر دی نا میں اس کو ادھر ہی integrate کر رہا ہوں ٹھیک ہے integrate تو جب ہم integrate کریں گے تو کیا کریں گے minus یہ integration آجائے گا del c over del t is equal to k پھر یہ integration آجائے گا del t ٹھیک ہے اب sorry یہ del t نہیں del c over c 3 ٹھیک ہے جب اس کا ہم integration کریں گے کس کا بھلا del c over c 3 کا تو وہ answer آئے گا 1 over 2 c 2 1 over 2 c square integration کرنے کے بعد آتا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے خود integration کیسے کرتے ہیں تو یہ k constant ہے اس k t plus c اس کا integration آجائے گا یہ ہمارے پاس کیا آگئی ایک equation آگئی integration کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس میں c کہ concentration of monomer present at time t یہ والی جو c ہے اس کو c prime کر دیں constant والی کو یہ والی جو c ہے یہ کہ concentration ہے monomer کی at time t present at time t ٹھیک ہو کہ جہاں تک آپ سمجھ آگئی اس کے بعد ہم آگے آگے چلتے ہیں آگے اگر ہم دیکھ لیں ہم تھوڑا سا اس کو further rearrange کر لیں میں اس کو مٹا آ دیتا ہوں اس کو یہ ہم س ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ادھر ہم اس کو تھوڑا سا rearrange کرتے ہیں جب rearrange کریں گے تو کیا اس طرح سے آ جائے گا یعنی یہ جو میں kd کو ادھر لے جاتا ہوں c square کو ادھر لے جاتا ہوں تو اس کو جب میں rearrange کروں گا تو answer اس طرح سے آئے گا بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو سب کو two c square سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا answer آتا ہے یا میں ڈریکٹ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر نہیں آئے گی تو میں پھر یہ سمجھ ہوں ٹھیک ہے 1 over c square minus c ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو rearrange کر گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے basic لئے کیا گیا یہ جو c square تھا یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے ختم کیا ہے اور kt کو ادھر لے کہا ہوں اور یہ ختم کرنے سی square k k کو دوسری طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں k 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 c square is equal to k t plus c ہے ٹھیک ہو گا جی یہ ایک equation ہے دوسری equation کیا ہے ہمارے پاس اس کو ہاں جی ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح سے rearrange کرنا ہے آپ نے یہ answer آگا ٹھیک ہے اس کے بعد فردر موو کرتے ہم فردر کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایڈنگ دے دیں کراثر equation for polymerization ٹھیک ہے یہ polymerization کے لئے کراثر کی equation ہے اور اس equation میں ہم یہ values put کریں گے ٹھیک کراثر equation کے p is equal to c not minus c over c not ٹھیک اس میں p کی extent of polymerization ہے کہ کتنے percent polymerization ہو رہی ہے ٹھیک ہے c not ہوگا جب time ہوگا zero ہوگا اور c کی ہوگا جب time ہوگا t ٹھیک ہے اب ہم اس krauter equation کو rearrange کرتے میں یہ چیز مٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے وہ لکھ لیا یہ 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 ہاں تک کیسے رہنے میں اچھا اب اس رہی کرتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا p is equal to c not divided by c not minus c over c not یعنی جو c not تھا اس کو ہم نے دونوں کے بٹے میں دے دیا ٹھیک ہے تو جو p ہوگا وہ اس طرح سے آ جائے گا p is equal to 1 minus c over c not آ گا ٹھیک ہے یہ تو یہ تک ہوگئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر c کی value find کرنی ہو یہاں سے جو c value ہوگی وہ اس طرح سے آئے گی یہ آئے گی 1 minus p into c not یہ آپ نے cut cut out کے rearrange کر کے یہ اس کا answer آئے گا یہ آپ نے کر لینا ہے mathematics سے جنرل سی ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس c کی value ہے ٹھیک ہے کون سی value ہے یہ c کی value ہے ہم نے یہ value اس میں put کر دینا ہے ٹھیک ہے جب اس میں value put کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا answer کیا ہوگا ہم اس کو دیکھ لیتے ٹھیک ہے اب یہ question ہے اس میں c concentration یہ constant کا ہے ہم نے اس c کی value put کر دینا آپ ایسے کرو اس equation کو نام دے 1 کا اور اس equation کو نام دے 2 کا ٹھیک ہے putting the value of 1 putting the value of 1 in equation 2 میں ٹھیک ہے اب 2 میں کہ ہے c کی جگہ ہم نے اس کی value put کر نی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ ہمارے پاس c کی جگہ اس کی value put کر گا یعنی ہم نے value of 2 in 1 کر نی ہے value of 2 in 1 یعنی question number 2 کی value ہم نے 1 میں put کر نی ہے c کیا ہوگی مارے پاس equation 1 اب اس کے بعد ہم نے constant value find کرنی ہے تو initial condition کی مدد سے constant value find کر سکتے ہیں کہ جب time zero ہوگا when d is equal to zero تو concentration of monomer ہے c not time zero پہ تو اب ہم نے جو ان دونوں کی value time کی اور c کی value اس equation میں پھوٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس constant کی value آجائے گی 1 over c کا مطلب کیا ہے 1 over c کی جگہ اس کی value کہ c پرائم وہ برابر آجائے گا 1 over c not کے اس کے ساتھ zero ہو جائے گا constant اس کے برابر آگیا 1 over c not کے اب ہم نے اس کی value equation number 1 میں اس constant کی value پھوٹ کرنی ہے یہ constant ہے اس کی value پھوٹ کرنی ہے اس equation میں 1 over c is equal to kt plus is value 1 over c not put کرنی جب یہ value پھوٹ کی تو اب ہمیں بتایا کہ 1 over c is value put 1 over c keropther equation کی مدد سے یہ keropther equation ہے پہلے آپ کو بتائی ٹھیک ہے اس equation سے ہم کیا کریں گے ہم 1 over c کی value c not 1 minus p c کیون کہ ہم نے rate find کرنا جو 1 over c value ہے وہ ہم اس 1 over c کی جگہ put کریں گے ٹھیک ہے اس 1 over c کی جگہ جب یہ value put کریں گے تو answer کیا آئے گا 1 over c میں value put کرتے ہیں value put کرنے سے پہلے اس کو rearrange کیا گیا ہے 1 over c یہ ادھر لے آئے ہیں minus آگے 1 over c not is equal to k t اب ہم اس کی value put کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ اچھی درہ سے load کر لی نا ٹھیک ہے میں اس کی value put کرنے لگا جب value put کریں گے تو یہ answer اس طرح minus 1 over c not ٹھیک ہے یہ c not آپ اوپر لکھ لو یا نیچے یہ بعض اوقات مجھ سے اوپر لکھا گیا ہے اس کو ایک کی جگہ کر لو ایسے اوپر لکھ لو ایسے c not آپ نے یہ same رکھ نا is equal to k t ٹھیک ہے اس equation میں ہم نے یہ value put کر لیں گے تو ہم تھوڑا سا rearrange کریں گے ری arrange کرنے کے بعد جو اس کا answer آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا آپ نے اس کی rearrangement کر لیں نہیں میں direct answer لکھ لوں 1 minus 1 over 1 minus p is equal to c not k t plus 1 آئے گا 1 کیا ہے constant ہے تو یہ equation کیا ہو ہے y is equal to mx plus cc کیا constant ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اس کا graph draw کریں تو وہ graph کس طرح سے ہوگا وہ graph کچھ اس طرح آئے گا یہ graph دیکھ لیتے یہ کس کا ہوگا catalytic polymerization کا graph ہوگا یہ y x x x y x 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 تی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو graph ہوگا یہ بھی اس طرح سے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کہ اس کا یہ ہے سی نوٹ کے سلوپ یعنی جیسے جیسے time بڑھتا جاتا ہے ویسے extent of polymerization بڑھتی جاتی ہے لیکن اس میں جو extent of polymerization ہے وہ directly proportional ہے time گئے اس میں کہا تھا وہ square root of time کے directly proportional تھی یعنی اس میں speed زیادہ ہے کیونکہ اس میں نے کہا catalyst add کیا ایشی ہے ٹھیک ہے it was all about kinetics ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے آپ کی assignment ہوگی آپ نے اس degree of polymerization find کر لی نہیں ان کی degree of polymerization find کیسے کرتے ہوتے ہیں وہ میں formula دے دیتا ہوں degree of polymerization find کرنے کا formula ہوتا ہے اس کو ایسے لکھ دیتے dp is equal to x n is equal to c not over c ٹھیک ہے آپ نے ان کی values put کر کے دونوں کی degree of polymerization find کر لینے ٹھیک ہے it was all about condensation polymerization and kinetics اس کے بعد next lecture ہوگا ہم اس سے آگے move کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much